اداب آپ دیکھ رہے ہیں عالمی سہارا کی خاص پیشکش حالات حاضرہ حالات حاضرہ میں آج بات کریں گے اس آلودگی کی ہے جس آلودگی کو لے کر دلی میں کھڑا ہر شخص بلکہ انسی آر میں کھڑا ہر شخص یہ سوال کرتا ہے کہ یہ کیا جگہ ہیں دوستو یہ کون سا دیار ہے حد نگاہ تک جہاں غبار ہی غبار ہے لیکن کیا اس غبار کے لیے ہم صرف سرکار کو ذمہ دار ٹھیرا سکتے ہیں حکمرانوں کے اوپر ساری ذمہ داری ڈال سکتے ہیں یا ہم بھی اس کے لیے قصور وار ہیں یا یوں کہا جائے جو اناج ہماری ضرورت ہے اور اس کے بعد جو پیرالی اس کی وجہ سے کسانوں کو جلانی پڑتی ہے وہ بعد میں ہمارے لیے مصیبت کا سبب بن جاتا ہے ہر چیزوں کا اپنا اپنا کانٹریبیوشن ہے کس کی کیا خامی ہے اور کہاں پر صدھار کس انداز میں کیا جا سکتا ہے اس پر بات کریں گے آئیے شروعات اپنی اس خاص پیشکش کی جس کا نام ہے حالات حاضرہ تو جو ہمارا ائر کالٹی انڈیکس ہے خاص طور سے دلی کا ہم اگر آپ کو بتائیں بلکہ نویڈا فرید آباد گرو گرام پورے انسیار کا وہ تین سو کو پار کر گیا ہے اور آگے آنے والے دنوں میں خطرہ اور مر سکتا ہے بلکہ اکتوبر کیا آتا ہے یوں کہ یہ کی زہر کی دستک ہمارے دروازوں پر آکے کھڑی ہو جاتی ہے اسی دستک سے لڑنے کے لیے ہم کتنے تیار ہیں اور کیسے اپنی تیاری کو اور مضبوط کر سکتے ہیں بات کریں گے دو خاص مہمانوں سے ہمارے ساتھ نتن عرورہ ہے جو ایک سوشل ایکٹیوست ہے اور خاص طور سے انوائرمنٹ کے لیے بہت کچھ لکھتے بھی ہیں پولٹیکل انیلز بھی ہیں بی جے پی سے ہمارے ساتھ آنن جازاب ہے جو بی جے پی کے بقاعدہ سپوکس پرسن ہے تو پہلے نتن سے بات کرتے ہیں پھر آنن جی کا رکھ کریں گے نتن خاص طور سے اگر دلی سرکار کی بات کرے وہ کم سے کم انیشیٹیو تو بہت لیتی ہے اس معاملے میں تو فیلحال جو انیشیٹیوز لیے جا رہے ہیں آپ کو لگتا ہے وہ کافی ہیں دیکھیں زیبا جی کیا ہوتا ہے کہ جو یہ پورا پولیشن کا جو دیویشن ہوتا ہے جہاں پہ کی زیادہ انکریز ہو جاتا ڈیلی کے اندھے پورا دیویشن ہوتا ہے اککوبر سے نومبر کے بیچ میں سپیسیفک ڈیٹ اگر لیں تو 15 اککوبر سے 15 نومبر کے بیچ میں جیادہ پولیشن ہوتا ہے جو فسلے کٹی ہیں اس کے بعد پر آلی جو جلائی جاتے ہیں اس کے ویے سے انکریز ہو جاتا ہے وہی ایک اکلوتا ریزن نہیں ہے ڈیلی میں پولیشن ہوتا ہے بٹ جو اس کے علاوہ دوسرے ریزن ہیں جیسے ڈیلی کو پولیشن ہوتا ہے بٹ جو یہ ادیشنل بھار جو ڈیلی کے اوپر آتا ہے جو پڑوسی راجوں سے آتا ہے وہ بہت جیادہ ہوتا ہے اب اس کو سنبھالنے کے لیے ہماری گورنمنٹ جو سٹیٹ گورنمنٹ جی ہوں کیجربال جی ہوں چاہے مہدی جی ہوں بہت کچھ کرتے بھی جاتے ہیں بٹ پرابلم یہاں پہ آتی ہے کہ یہ سارے جو میجرز ہوتے ہیں وہ بلکل ایک آنند جی انہوں نے چو پوری باتا ہے اس کو آپ سنبھالنا ہے کہتا ہے سنبھالنا ہے آپ کو اور پرکوشنری میں ہوتا ہے کہ آپ پہلے سے پرپیر رہے ہیں اس پولیشن کے لیے جو آپ کو ہر سال آنا ہے آپ کو پتا ہے اسی ڈیلیشن میں آنا ہے بہت سپیسیفک آپ کے پاس ڈیٹس بھی ہوتے ہیں اسی ڈیلیشن میں وہ آئے گا اس کے لئے کچھ قدم اٹھائے جائیں بہت سپیسیفک اٹھائے نہیں جاتے ہیں جی اٹھائے نہیں جاتے ہیں اگر آپ بولے سے اس کے بہت سار ویزن سے جس میں وہاں کی رسکشن بھی کریں گے بلکل ایک آنند جی انہوں نے چو پوری بات کہیں آپ نے ہو اور کیا ہوگا اس میں پڑو اس کی بھی بات کی اگر ہم پڑو اس کی طرف دیکھتے ہیں تو ہریانہ میں بھی آپ لوگ ہیں ویسٹ یو پی کی بات کریں وہاں بھی آپ لوگ ہیں تو جس طرح سے ڈیلی گاورنمنٹ یا کہ جی والد سرکار جتنا سنجیدہ ہے آلودگی کو لے کر وہ سنجیدگی کیوں نہیں دیکھتی ہے آپ کی سٹیٹ گاورنمنٹ سے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے آپ جو ہے غلط دیسہ ملے جا رہے ہیں ہمارے گورنمنٹ میں سنجیدگی نہیں دیکھتی ہے اس طرح کی بات نہیں ٹھیک ہے دیکھیں سب سے بڑی سمسیاں جو ہے پوری دھرتی پر میں پورے برمان میں آج پولیوشن بڑی سمسیاں ہے اور پرالی اس میں ایک فیکٹر ہے یا پاپیلیشن بڑا فیکٹر ہے پاپیلیشن لیکن پبلک ٹرانسپورٹ کی بیوستہ ہونی چاہیے پبلک ٹرانسپورٹ ڈلی میں بیوستہ چرما آئی ہوئی ہے وہ تو مانی اٹل جی کے دورہ میٹرو چلا جس کے کارن تھوڑی بہت ہلکی ہوئی وہاں ٹرانسپورٹیشن کے کارن اور پولیوشن بھی کم ہوا لیکن جو سودھار کی بیوستہ ہونی چاہیے وہ آویرنس سب سے بڑی بات ہے اور آویرنس مائیگریشن تو ہو نا سواہوک ہے کوئی بھی کہیں پر میں بھی جو پورے بھارت برس میں آپ جدی فنڈامنٹرل رائٹس کو توڑیں گے کہ ہم پروسی سے یہاں سے وہ نہ آئیں اور وہاں سے وہ نہ آئیں تو ایسا تو سمبھو نہیں ہے یہ تو illegal بات ہے unconstitutional بات ہے مائیگریشن تو ہوگا ہی اور بہتری کے لیے لوگ امریکہ جاتے ہیں لوگ آسٹریلیا جاتے ہیں لوگ دنیا کے بڑے بڑے سنسطانوں میں اپنے سوال کو مکمل کر دوں جیسا آپ نے کہا کہ میں بحث کو غلط دشاں میں لے جا رہی ہوں ممکن ہے آپ کا سوچنا اپنی جگہ سکھی ہو میرا سوال صرف یہ تھا کہ جتنے انیشیٹیوز ڈیلی گاورمنٹ لیتی ہے جب سے وہ وقار میں آئی ہے جب سے وہ اختدار میں یعنی کی پاور میں آئی ہے وہ انیشیٹیوز آپ کیاں کی سٹیٹ گاورمنٹ میں نہیں دیکھتے ہیں مائیگریشن کی بات کو میرا کوئی کامنٹ نہیں تھا لیکن اوور آل اس بات کو کیا ہم ماننے گے کم سے کم آلودگی کے ماملے میں ہمیں کیجریوال سرکار کی تاریف کرنی چاہیے یا نہیں آپ چاہتی ہیں بند ہو جائے لوگ دھان اور گہوں بند کر دیں ڈلی کو سفیسینٹ گریڈ ہوا پاتا ہے اور ہوا پائے گا ٹی پینڈینسی چیز کو دلی پر میں belongsہر انوی چیزوں کو لے انوی راجیوں پر ہی نہیں ہوتی ہی ہر راجی اپنے اپنے سفیسینٹ نہیں ہوتا ہے کوئی بھی دیس اپنے اپنے سفیسینٹ نہیں ہوتا ہے ایک دوسرے پر دونوں چلتا رہتا ہے نیتین جی حم لوگوں کو بہت واقت ملے گا نیتین جی جیسا نیتین جی میرا سوال وہی ہے کہ جہاں پر جو اچھا کر رہا ہے جیسے شوچالوں کے لیے جو کام یا پھر اجولہ یوجنا کے لیے جو کام مرکز نے کیا وہ ابھی تک نہیں ہوا تھا یا ہم کانگریز سرکار کی بات کرتے ہیں تو منیرگا ایک بہترین ان کی سکیم تھی ایسے ہی آلودگی کے لیے مجھے لگتا ہے we can learn from kejriwal government کیا میرا یہ سوال غلط ہے یا یہ اتنا پرسنل کوئیسٹن ہے کہ جس کو جس انداز میں لیا جا سکتا ہے نہیں ایسا نہیں کہ جو بھی کام اچھا کر رہا ہے وہ کوئی سی بھی سرکار ہے kejriwal جی کی ہے مہدی جی کی ہے کانگریز کی رہے ہیں اور واقعی سٹیٹس میں رہے ہیں اس سے سیکھنا بھی چاہیے ان کی تاریف بھی کرنی چاہیے اور ان کی غلطیوں سے اور جازہ سیکھنا چاہیے بالکل اور اپنی غلطیوں سے بھی بالکل سیکھنا چاہیے بات ہوتا ہی ہے کہ ابھی میں آپ کی دوسرے چینل پر ایک ڈیویٹ میں تھا دو تین دن پہلے جہاں پہ پولیشن پہ ہی چل رہا تھا وہاں پہ آپ کے ایک پروکتہ اور بیجے پی کے پروکتہ میں اس بات کی ہول لگی بھی تھی کچھ دن پہلے کہ جو پولیشن لیول تھوڑا تھا ڈاؤن آیا تھا کہ اس کا کریڈٹ لینے کی جو ہول لگ گئی تھی پورے ڈیلی گورنمنٹ میں بھی اور بیجے پی کے پروکتہوں میں بھی ان میں آپ سے فائٹ ہو گئی تھی کہ ہم نے کم کیا اور یہ ہمارے پریاسوں سے ہوا ہے اب لیکن جب دوارہ سے پولیشن بڑھنے لگا ہے تو اب کوئی بھی یہ فالٹ لینے کو تیار نہیں ہے ایسا سر بول رہا ہے کہ نہیں ہے ہم فسل اگانا بند کر دیں ایسا نہیں بول رہا ہے سر کوئی آپ کو کہ فسل اگانا بند کر دیں ڈیریکشن جو ڈیبیٹ کی دیریکشن ہے وہ صحیح دشا میں ہے اس میں ایسا نہیں ہے کہ آپ فسل اگانے کو کوئی کوششن کر رہا ہے پر اس کی وجہ سے جو آفٹر ایفیکٹس آتے ہیں ہمیں اگر آپ کو بھی پتا ہوگا ہریانہ اور پنجاب انڈیا کے بریکفرسٹ سٹیٹ مانے جاتے ہیں کیونکہ وہاں پر سب سے زیادہ فسل ہوگائی جاتی ہے اور سب سے زیادہ وہ پورے انڈیا کو سرب کرتے ہیں بات آج کل وہ دھوان بھی سرب کر رہے ہیں ہم دھویں کی بات کر رہے ہیں ہم فسل کی بات نہیں کر رہے ہیں فسل کٹنے کے بعد جو ایفیکٹ آتا ہے اس کے لئے جو آپ نے کیا اس میں کیا اسے پر کارروائی کی ہی ہے ان کو کیا انسینٹیوز دینے کی کوشش کریں میرے کو نہیں یاد آرہا کہ کوئی بھی انسینٹیو نشطرپ سے ہوا ہے کیندر سرکار کے دوارہ ایک پیکیج دی گئی ہے ہریانہ کو پنجاب کو اور پسچوی اپتر پدیش کو جس سے کی پرالی کا آپ جلائیے مت اس کو یوز کیجئے اور اس سے ریپرادکٹیو سسٹم میں خادواد بنایا جائے اس طرح کے پیکیج دیے جا چکے ہیں تینوں راجیوں کو کو اور ہو سکتا ہے آپ کے سنگیان میں نہیں ہو لیکن آپ کنفرم ہو لیجے اور یہ چیزیں ہو چکی ہیں کہنے سرکار کے دوارہ تاکہ پرالی نہ جلایا جائے لیکن اس میں سب سے مہتوپون ہے ابھی پرالی جلانے کے سندر میں awareness وہ public awareness جب تک نہیں آئے گا جب تک اس میں سنبیدنا نہیں جگے گی میں آپ کہہ رہے ہیں ابھی میں گیت کا بھی سندر بھمتاب جب بچن جی کا دیتا ہوں کہ پنچھی ندیا پابن کے جھوکے یہ تو اس کی کوئی سیما ہوتی ہے کیا وہ تو سب اسیم ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ pollution کو اگر وہاں سے روکنا ان کے ہاتھ میں ہوتا تو روکتے اور نہیں ہے تو اس میں کچھ نہیں کیا جا سکتا ہے یہ ایک بات ہو گئی لیکن میرا سوال کچھ نہیں کیا جا سکتا ہے کیا جا سکتا ہے اس میں awareness ہونا چاہیے population control ہونا چاہیے public utility public transport ہونا چاہیے اس کے بعد migration کے لئے بھی انہوں نے بات کیا تو میں آپ کو بتا دوں migration کے لئے اگر ڈیفرنٹ پاکٹس میں پورے بھارت برس میں industries develop ہو جاتے ہیں جس پر میں ہمارے پردان منتری جی نے سو جو ہے smart city develop کرنے کی بات کیا ہاں جی بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے بہت بہت بڑی ہے آدم سب بہت امدہ کام کرتے ہیں وہ آپ سے ضرور جانے گے نیدین لیکن overall جو ایک کمی ہمارے system میں آئی ہے ہماری system میں مطلب جس میں میں آپ اور ہم sub included ہیں ہم سننا نہیں چاہتے ہیں یا کوئی سوال ہوتا ہے تو ہم چیزوں کو لے کر بہت personal ہو جاتے ہیں offended feel کرتے ہیں تو ایسی نہیں لگتا ہے کہ ہماری growth ہر level پہ روک جائے گی آپ میرا سوال سمجھ رہے ہیں جو میں کہہ رہے ہیں بالکل روک جائے گی کیونکہ آپ ایک تو کسی بھی چیز پہ آگے بات کرنے کے لئے سننا ہوا ضروری ہے بہت political discourse میں ہی ہو گیا ہے کہ آپ لوگ جو بھی political parties سے connection میں آتے ہیں وہ سارے بولنا بہت اچھا جانتے ہیں بہت سننا بالکل نہیں جانتے ہیں وہ چھوٹے سے لے کے بڑے لیول تک ہے وہ من کی بات بہت کرتے ہیں بہت وہ سننے کی بات نہیں کرتے ہیں اب اس میں ایشو یہ ہے نہیں نہیں میں رہا کہنا چاہتے ہیں سنیے 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 نہیں سنیے ایک کا مکمل ہی اس پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں آج آپ ایک سن کے ادھار دیجینا وہ جنتہ کے من کی بات ہوتی ہے اور وہی سنائی جاتی ہے وہ آپ اس پر میں کٹاک سمت بھیجے جنٹہ کے من کی بات بہت بہت آپ نے بہت بڑی غلطی کی ہم دونوں معافی چاہتے ہیں آپ مکمل کیجے یہ آلگی ڈریکشن میں جائے گی اور ہم مدے سے بہکیں گے آپ جو بات کر رہے ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم بہت سارے پولیسیز لے رہے ہیں بڑ آپ نے بھی تک ایک پولیسی کا بھی نام نہیں بتایا کہ آپ نے کونسی پولیسی ایک ایمپلیمنٹ کرنے کی کوشش کری میں آپ کو بتاتا ہوں کیونسی کری تھی آپ نے بیجے بی گورنمنٹ یا سٹیٹ گورنمنٹ سینٹرل گورنمنٹ نے ایک انسپ کر کے پلین بنایا تھا جو نیشنل کلین ایئر پولیسی تھی یہ پانچ سال پہلے کے آس پاس بنا تھا جس میں انہوں نے ایک پورا پلین لیا ہے کہ انڈسٹریز کو انہوں نے گائیڈ لائنز جاری کریں کہ ان کو اپنے پولیشن پر جو ان کے انڈسٹریز کے ثروح تھا جو کی بہت بڑا ہے جو کی ایک بہت بڑا پولیشن کا سورس ہے ان کو اپنے کریکشن کریکٹیو میزرز لینے تھے بٹ اس میں کھامی یہ رہی کہ نہ تو انہوں نے کوئی ٹائم باؤنڈ ڈوریشن دی ان کو نہ اسپیسیفک ٹارگیٹس دیئے انہوں نے صرف یہ بول دیا دو سال کے اندر آپ کو کرنا ہے بٹ دو سال کے اندر کوئی بھی انڈسٹری وہ ساری ایمپلیمنٹ نہیں کر پائی مجھے لگتا ہے اب ہمیں آنند جی کو دین آپ کی گورنمنٹ نہیں بی جی پی گورنمنٹ نہیں وہ دو سال سے بڑھا کے پانچ سال کر دیا ان کو پانچ سال کا ایک فری ونڈو دے دے کہ آپ اور پولیشن فلاتے رہیے کوئی پرابلم نہیں کیونکہ ووٹ مل رہے ہیں اس سے ان سے فنڈز مل رہا ہے ان سے فنڈز مل رہا ہے لینے کے لیے تو ان کو دو سال سے بڑھا کہ سات سال کر دیا گیا وہ کس بیسز پہ کیا گیا یہ نہ تو کسی پولیشی میں آپ نے بتایا نہ کسی بھاشر میں آپ نے بتایا نہ کسی وائٹ پیپر کے دھرو آپ نے بتایا نہ آپ نے پاللیمنٹ کے اندر بتایا تو آپ کسی پولیشی پہ بات کرنا نہیں چاہتے ہیں آپ بس یہ چاہتے ہیں کہ بس ایک مدے کو پکڑ لیں اور اس کو آپ ریڈکلائز کر دیں جی بتائیں دیکھئے پولیشن کم کرنے کے لیے اس سمیہ میں تکالین مکھی منتری مدنلال کھرانا جی اور سائیب سنگھ برما جی کے سمیہ میں جتنے بھی پولیوٹنگ یونیٹس تھے انڈسٹریز کے اس کو بھی نو سی لینے کی بات کہی گئی اور اس کو جو بھی پولیشن کرتا تھا نسی آر میں دلی میں اس کو بند کر آیا گیا اور اس آرڈر کیا گیا کہ دو سا کلومیٹر باہر آپ جائیے اور سپٹنگ کے لیے جو بھی پیوستہ کی گئی جو بھی سرکاک کی طرف سے مادد ملنی چاہیے تھی وہ ملی لیکن جو آپ آج جو پولیوشن کی سمسیہ ہے خاص کر کے نوویمبر دسمبر کے سمیہ میں نوویمبر اور اکٹوبر کے سمیہ میں وہ ہوا تھوڑا سانتھ ہو جاتا ہے وہ گلوبل وارمنگ بھی بڑا تھریٹ ہے پوری دنیا کے لیے اور اس سانتھ جو ہوا ہوتی ہے جس کے کارن کی جو یہاں پر میں سیلف کریٹیڈ جو پولیوشن ہوتا ہے وہ چاروں طرف پھائل نہیں پاتا ہے وہ وہیں پر میں سیچوریٹیڈ رہتا ہے اور مطلب بادل بھی لگا رہتا ہے جس کے کارن کی اوپر جا نہیں پاتا ہے چلیم ملزول کر اس پر کیا کام کیا جا سکتا ہے یہ جانیں گے ساتھی سات جیسا کہ جہا ساب نے کہا کہ کیا آپ لوگ کی منشاہ یہ ہے یا خواہشی کی کھیتی رک جائے تو ویس بنگول میں دھان کی سب سے زیادہ کھیتی ہوتی ہے تو وہاں یہ پریشانی کیوں نہیں آتی ہے یہ بھی جاننا ضروری ہے کیا ہم وہاں سے کچھ آئیڈیاز فلوٹ کر کے یہاں لاسکتے ہیں ایک وقفے کے بعد ایک وقفے کے بعد نیوز چینلوں کے دور پہ کہاں کھڑا ہے پرنٹ میڈیا کارس پروژرام میں ہم اخبارات کا جائزہ لیتے ہیں ایک رسلی سی ملقات اخبارات نے کس خبر میں رکھا کیا نظر ہی کس خبر کو ملی کس طرح کبریج کن خبروں سے بنے اخبارات کے پرنٹ پیج جوڈیشیلی سے جو ہمارا اعتماد ہے جو ادلیہ جو ہمارا یقین ہے اخبارات کا جائزہ اور خبروں کا تجزیہ تمام اخبارات نے اپنی پہلی خبر بنایا ہے پرنٹ پیج روزانہ صبح ساڑھے نو وقت صرف عالمی سہارہ تو بات پولیوشن کی ہو رہی ہے ہمارسد بی جی پی سے عجیزہ ہیں اور ساتھی سوشل ایکٹیویسٹ اور انوارمنٹل ایکسپرٹ میں کرکت کر دینا چاہتا ہوں آنند جہ محب کیجے آنند جہ صاحب ہیں اور انوارمنٹل ایکسپرٹ نتین آرورہ ہیں پولیوشن ہی کیا پولیوشن کیلئے زمیدار کیا پوپولیشن ہی ہے اس پر ایک ریاکشن نتین کا پھر آنند صاحب کا روح کریں گے نتین بتائیں ایک کوئی فیکٹر ایسا آپ یہ نہیں کہ سکتے کہ یہی ایک فیکٹر ہے جس کے ویدے سے کوئی پرویوشن ہو گئی ہے پوپولیشن ایک فیکٹر ضرور ہے بٹ میں آپ کو چائنہ کا اگزامپل دینا چاہوں گا جو کی ورڈ لارجز پوپولیشن کے ساتھ بیچ چائنہ کے پولیشن کے اندر جو دیکشن ہوا ہے that is 30% 30% ایک بہت huge اماؤن ہے پولیشن کو کم کرنے گا انہوں نے بھی ایک طریقے سے کم کیا انہوں نے بھی سسٹیمیٹک طریقے سے کیا اور اس میں دو چیزیں جو ان کی بہت پولیسی کے اندر بہت اسپیسیفک تھی ایک انہوں نے ٹائم باؤن لے کے آئے اور اسپیسیفک ٹارگیٹ کے ساتھ لائے اور اسپیسیفک ٹارگیٹ انہوں نے پکڑے اس ٹارگیٹ کو یہاں تک ختم کرنا ہے تو انہوں نے دو چیزوں کے ساتھ 30% ڈیڈیکشن کر دیا پانچ سال کے اندر انڈیا میں کیا پرابلم ہے کہ نہ تو اس ٹائپ کی کوئی سپیسیفک ٹارگیٹ لے جاتے ہیں میں موڈی جی کی تاریف کرتا ہوں اس بات پر کہ وہ بہت اچھے ٹارگیٹ سیٹ کرتے ہیں اور جو مدہ ہوتا ہے بہت اچھے سے پکڑتے ہیں جیسے سارے الیکشن اندر ایک ٹارگیٹ دیتے ہیں امیشا جی بھی اور موڈی جی بھی اب اتنے سرکار اب اتنے انہوں نے ہنڈرڈ کوشتے ہیں جب اتنے طریقے سے اسپیسیف ٹارگیٹ سارے اچھی بھی کرتے ہیں میں ان کی تاریف کرتا ہوں جو ٹارگیٹ سیٹ کرتے ہیں وہ اچھی بات ہے جب اس طریقے کی ان کے پاس ایک مشینری ہے جو کی ٹارگیٹ کو سیٹ کر سکتی ہے اس کو اچھی کر سکتی ہے تو پیرو پولیوشن کے اندر ایک تارگیٹ سپیسیفک کیوں نہیں جا سکتے ہیں میرے کو یہ بات سمجھ نہیں آلی ایک سوال آنن جی ایک سوال یہ جو آپ لگاتار ہم سب پوپولیشن کی بات کریں تو خاص طور سے نوویمبر ڈیسیمبر اور اوکٹوبر میں ہی پوپولیشن کو لے کر کیا اتنی زیادہ پریشانی کھڑی ہو جاتی نشط روح سے میں نے پہلے بھی کہا کہ اس سمیہ میں ہوا کی گتی مند پر جاتی ہے اور ہوا کی گتی مند پھرنی کے قارن چاروں طرف جو پولیشن رہتا ہے وہ سٹیگنیٹ ہو جاتا ہے اور وہ ہی گھومتا رہتا ہے پھائل نہیں پاتا ہے جس کے قارن کی پٹی اسپیسیفک پلیس جیسے دلی انسی آر میں سمسیہ ہوتی ہے اور آپ نے پلان کی بات کیا تو میں سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ 130 کروڑ جو لوگ ہیں ان کے گھروں میں پہلے چولے جلتے تھے جو پولیشن کا ایک بڑا کرن ہوا کرتا تھا اور مانی پردھان منتری جی نے اجول اجنا لائکر اس چولے کو کم اویس بند کر دیا ہے دوسرا لیجئے گرامن بدیو مانی پردھان منتری جی نے نردی سند کیا کہ بھارت برس کے کوئی بھی گاؤں جس کی آبادی 500 سے ادھق ہے بچنا نہیں چاہیے اور میں 500 کی بات چھوڑ دیجئے چھوٹے جو ٹولے ہیں 200 1.5 آبادی بالے وہاں بھی electrification ہو چکا ہے تیسرا جو بہت بڑا فیکٹر تھا پولیوشن کا open ٹوائلیٹ جی اس کو پردھان منتری جی نے ایک اپنی یوجنہ کے تحت ہر بیٹی کے گھر میں ٹوائلیٹ ہو جس سے کی وہ پولیوشن نہ پھائلائے نہ پھائلے اس کے لئے انہوں نے پورے بھارت برس میں ٹوائلیٹ کی لئے یوجنہ لائے تو آپ سپیسیفک یوجنہ کی بات کرتے ہیں تو میرے پاس سارے سارے ساری یوجنہ جو گنا رہا ہوں کیونکہ آپ ساری جتنی بھی پولیوشن کی پولیوشن پولیوشن کو روکنے کا نہیں ہے اس میں اور جہاں تک سیلنڈر کی بات آپ کر رہے میرے کو آپ کوئی سی بھی سٹیڈی اپنی گورنمنٹ کی بتا دیجئے جس میں انہوں نے یہ بتایا ہو کہ سیلنڈر لینے کے بعد کتنے پرسنٹ لوگ ہیں جنہوں دوسرا سیلنڈر فیل کر آیا ہو ہم وہ سیلنڈر نہیں فیل کر آ رہا ہے تو پھر پولیوشن پہ فرق نہیں پڑھا میں نے پہلے بھی کہا کہ آوئرنس کی بھی آوئرنس سکتا ہے میرا ایک ذاتی سوال یہ ہے کہ سب سے زیادہ جیسے میں نے ذکر کیا تھا وقفے پہ جانے سے پہلے سب سے زیادہ دھان کی کھیتی ہوتی بیس بنگول میں اور پوپولیشن بھی اچھی خاصی ہے جیسے کہ بار بار آپ بات کرتے کہ گھوس کھولیشن نہیں کر پہتا دوسرا پگل میں سمدر ہے اور وہاں سمدر کی ہوا چلتی رہتی ہے تو ہوا کبھی بھی سانت نہیں ہوتی ہے جس طرح دلی کی ہوتی دوسرا دلی نصیر میں 6 کروڑ 70 کلومیٹر کی رینج میں لگ بھگ 6 کروڑ سے زیادہ آبادی ہے یہ جو سنٹر ہے جو پپیلیشن کا کلسٹر ہے وہ بہت بڑا ہے اور کلومیٹر وائز کلسٹر سے کےجری وال جیسے لڑ رہے ہیں آپ کو لگتا یوگی آدھتنات اور خٹر بھی ویسے ہی لڑ رہے ہیں ان کا بھی فوکس کچھ نہیں ہے آپ جیدی تول کریں گے تو یوگی آدھتنات جی اور خٹر جی ان سے بہت آگے ہیں اور بہت پڑیا سے solve کر رہے ہیں اور اس کا سب سے بڑا ادھتنات اور خٹر جی اگر ٹھیک سے کام نہیں کرتے وہ جنتہ چون کے پھر ابھی بات جی بات چلے جی بیدان سوا میں لگ بھگ 75 یا 78 بیدان سوا بیدان سوا 403 بیدان سوا اتر پدیس میں مجھ بات اگر 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 بیدان سوا ہوں گے اور اس مددے پر امید کرتے آپ وقت نکال لیں اور بات کریں گے اب اگر بار پھر سے آلودگی یعنی pollution کی رہا ہوں آپ نے سوال کیا اور میں اتر بتا رہا ہوں کہ کلومیٹر بائج پپولیشن ڈنسیٹی کم ہے پسچی منگال میں دوسرا آپ کو بتا دوں کہ یہاں بہت زیادہ ڈنسیٹی ہے اور اس ڈنس میں اگر 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 تیس 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 کرو ہم انتر ہے آپ نے چھتے پوزیشن پر میں نتین جوی آپ سے گزارش کروں گی مجھے روخ کرنے دیں نتین نے کہا کی جوال کا کوئی خاص رول نہیں ہے ممتا وی انر جی نے اس میں کچھ کونٹروبیوٹ نہیں کیا ہے میرا سوال کی کم سے کم ہم ان دونوں سٹیٹ سے اس لحاظ سے سیکھ سکتے ہم مرکز کی بات نہیں کر رہے ہیں وزیر آزم کی بات نہیں کر رہے ہیں لیکن ہر سٹیٹ میں جا جہاں بی جی پی لی گوورمنٹ ہے وزیر آزم پرسنلی کام نہیں کر سکتے کیا آپ مانتے ہیں جب ڈیلی کی بات کرتے ہیں تو ایٹ لی سکتے آر آرہ رہی کچھ آر دی دی پھر اپنے پوائنٹ گین کرنے کے لئے انہوں نے بول دیا کہ باج پی جی نے میٹرو چلائی تھی جس سٹیفک کنٹرول ہوا تھا اور اس کم ہو ہوا تھا جی سٹیپ لیتے ہیں جی ہم آڈی بان لیاتے ہیں تو یہ سارا ویلود کرتے ہیں کہ نہیں یہ تو ڈرامی باجی کر رہے ہیں یہ ایسا کر رہے ہیں ایسے کر رہے ہیں نہیں آڈی بان لیدان نہیں ہے بالکل نہیں ہے اگر solution آپ کے پاس آڈی بان ہے میں اس سے سامت نہیں ہوں میں بلکل میں یہ نہیں کروں کہ solution ہے امیر آپ سنیل اڑوڑا جی جیسے بیکتی کے پاس تو پانچ گاڑیاں ہو سکتی ہیں جو گریب آدمی ہے عام آدمی پارٹی ہمیسا claim کی ہے کہ گریبوں کی سرکار ہے اور جس کے پاس ایک گاڑی ہے اس کے لیے آڈی بان میں اس کے بچے بھی ماں لگ رہے ہیں میرا سوال مہین رہ جاتا ہے میرا سوال مہین رہ جاتا ہے آپ کو as an expert کیا دیکھتا ہے initiative لیک کرتا ہے ان دونوں states initiative لیک کرتا ہے اور initiative لینے کے لیے آپ کو communication کرنا پڑے گا initiative تو آپ تب ہی لیں گے جب آپ سرکارے آپس میں بات ہی نہیں کر رہی ہیں central government تو کسی سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا تو وہ جب بات ہی نہیں کریں گے کسی state government سے اور بار بار یہ یہ ہر ایک election میں یہ دلیل دی جاتی ہے کہ state میں بھی سیم سرکار ہو اور center میں بھی سیم سرکار ہو تو وہ اچھے combination کے ساتھ کام کرتی ہے یہ combination یہاں پہ کیوں نہیں بن پا رہا ہے خطر جی کے ساتھ موڈی جی کا کہ وہ وہاں پہ policy لے آئے کچھ اس کے اور وہ ایک announcement کریں کسانوں کے incentives کے لیے کہ آپ رالی نہیں جلائیں گے تو آپ کو اتنا incentive دیا جائے گا آپ کو یہ سارے procedure دیا جائیں گے already is کے لیے package نہیں ہوا ہے سر ہو چکا ہے جب آپ confirm کر لیجے بہت bright package announcement ضرور ہوئی ہے اگر ہوتا تو وہ دو تین پہلے ہریانہ میں چناؤ چل رہا ہے لیکن پہلے ہی اس کے لیے funds بھی disbursed پہلے ہی اس کے لیے سکھن کا ایک last reaction عجی جی کیا لگتا ہے ہم کیسے ساتھ مل کر لڑائی لڑ سکتے ہیں آنند جی population control public transport growth public awareness اور consciousness among all کہ صرف جیبا جی نہیں مطلب گندی ہوا اگر لیتے ہیں تو سانس لیتی ہیں بالکل اس میں ہر کوئی بھارتی یا پورے برہمان کے لیے بہت عابسک ہے اور جل بھی ساتھ ساتھ آپ نے تو صرف ابھی دھوہ کی بات کیا اکسیجن کی بات کیا میں جل کے لیے بھی کہتا ہوں کہ ایک ایک بیٹی بھارت کا اور پوری دنیا کو ہم اچھی ہوا دے سکیں اچھا پانی دے سکیں اور صحیح باتاورن دے سکیں بہت بہت بڑی سمسیہ ہے نیتین جی آپ بتائیں دیکھیں میں political person تو ہونی اور میں جیسے سر نے بہت ideological باتیں کی میں کر نہیں سکتا ہوں میں جنڈا یا سینٹرل میں جب elections ہوتے ہیں اس میں جنڈا یہ decide کر لے گی ہمیں pollution مددے کے اوپر election لڑوانا ہے اور وہ اسی پر لڑنا ہے ہمیں باقی مددوں کو نہیں لینا ہے اور ان سرکار کو ہرانا ہے جتانا ہے جو بھی اس پر کاریوائی کرتی ہیں نہیں کرتی ہیں تبھی یہ مددہ سالف ہو پائے گا اور عام آمی کو پولیوشن کم کرنے میں اپنی ذمہ داری کو نبھانا چاہیے بہت بہت شکریہ دونوں خاص میمانوں کا آننجہ جی آپ ہمارے ساتھ جڑے اور نتین عرورہ جی آپ بھی اور آننج جی آپ سے معذرت چاہتے ہیں ایک آت بار غلطی سے میں نے آپ کو حجی جی کا لیکن جی آپ نے کہا کہ اب آپ کی جی ہونے والی اور اس کے بعد ہم امید کرتے ہیں آپ ہمارے لئے وقت نکالیں گے چنانوی چرچل نسطر 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 ساتھ ہیں میں نے زہر ہمیں بھی پینا پڑ رہا ہے آپ کو بھی پینا پڑ رہا ہے تو کیوں نہ اس زہر کو اس طرح سے امرت میں تبدیل کیا جائے اور نیل کند بن کر سب سامنے آئے تو اس کے لیے بار بار جیسا میں کہہ رہی ہوں کہ صرف سرکار سے question کرنا ٹھیک نہیں سرکار جگ کر رہی ہے اس میں آم آدمی کی بھی برابری اور حصے داری کی ضرور تھے دیجے اجازت آدھا موسیقی